موسیقی 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 کی فراب ہے اور گناہ کے کام بھی کرتا ہے تو ایک عجیب سا نقشہ احسان میں آتا ہے تو سوال کے رہنمائی فرمائیے کہ کیا نمار کی آدائیگی اس کی اللہ کے توفیق سے ہو رہی ہے تو گناہ چونی چھتے پھر سال و سال اسی گناہ میں مبتلا رہتے رزاک اللہ سلام علیکم بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے حضرت سے اس کی حقیقت پوچھتے ہیں بہت خوبصورت سوال کیا ہے اور واقعی ہر دوسرے آدمی کے دل میں یہ بات آتی ہے نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہیں اب یہ تو کل ہی ایک اصول ہے کہ روکتی ہے اب اگر کسی کے نماز اس کو نہیں روک رہی تو پھر آپ یہ ضرور سمجھیں کہ یا نماز کا مفہوم پورا نہیں ہو رہا جیسے چھوٹی سی مثال ہے کہ پانی پیاس بھجاتا ہے یہ ساری دنیا جانتی پانی پیاس بھجاتا ہے اب آپ کو پیاس لگی یا پانی دو اس نے آپ کو جو ہے وہ آدھا گلاس پانی دیا لے یا پی لیں آپ نے آدھا پانی پیا یا پیاس بھجی کہتے یا ساری دنیا کہتے پانی پیاس بھجاتا ہے تو میں پانی پیا بھی پھر بھی پیاس بھجی تو کہیں کہ یا اس کی قوانٹیٹی پوری نہیں ہے پورا لب لب گلاس بھراوہ پانی کا دو تو یہ قوانٹیٹیز کی پوری ہوگی تب پیاس بھجائے گا آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ نے پورا گلاس بھر کے نیم گرم پانی کا دے دیا تھنڈا نہیں دیا نیم گرم پانی دے دیا کہہ لو پیلو بھئی اب نیم گرم پانی پورا پی لیا پیاس پھر بھی نہیں بجی بلکہ اور بڑکن لگ گئی اور بڑا سو گئی اور کہا یار یہ کیا ہو گیا یہ تم نے کہا تھا پیاس بھج جائے گی انہوں نے کہا پانی پیاس بھجاتا ہے تمہیں دے تو دیا کہتا نہیں یار یہ تم نے ایک گلاس لاب لاب تو دیا لیکن اس کی قوالیٹی صحیح نہیں تھی تھنڈا پانی ہونا چاہیے تھا تو معلومہ کے قوالیٹی اور قوانٹیٹی یہ دونوں جب مکمل ہوتی ہے کسی چیز کی اب وہ اپنا اثر دکھاتی ہے اب لب لب بھراوہ گلاس تھنڈے پانی کا آپ دیں گے کسی پیاس چکو اب وہ جب پی لے گا اب اس کی پیاس بھج گئی بلکل اسی طریقے سے نماز برائی بہیائی کے کاموں سے روکتی ہے یہ بات اپنی جگہا بلکل درست اب نماز کی قوانٹیٹی دیکھیں قوانٹیٹی اس کی پوری ہے یا نہیں پتہ جلے نماز کی قوانٹیٹی پوری نہیں ہے جیسے آج ہمیں عام رواج بن گیا ہے کہ زور کے چار فرز اور دو سنت پڑھ لو پر نماز ہو گئی بس یار وہ فجر کے دو فرز پر تو ہو گئی اثر کے چار فرز جو پڑھ لی ہے اب یہ مغرب گیا تین فرز پڑھ لو دو سنت پڑھو ختم بھئی نماز کی قوانٹیٹی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں متین فرمائی ان میں نوافل ہیں اس کے اندر جو مستعبات ہیں اس کے سنن ہیں سنن موقدہ غیر موقدہ پوری ڈیٹیل ہے ان کو وہ پورا کرتا نہیں اس کا وجہ نماز کی قوانٹیٹی پوری نہیں ہے شاید اس وجہ سے نماز اپنا اثر دکھانی رہی اب ایک آج میں کہتا ہے جان میری تو قوانٹیٹی بھی پوری نہیں ہے تو پتہ چلا کہ اس کی قوانٹیٹی پھر صحیح نہیں ہے کہ نماز تو بظاہر پڑھتا لیکن دیان غیر کا کرتا ہے حقیقت نماز اس کو حاصل نہیں ہے وہ اپنے مالک اور خالی کو دیکھ دیکھ کے گویا ہے کہ دل کی آنکھ سے نماز نہیں پڑھ رہا یا اس تو سفر سے نہیں پڑھ رہا کہ مالک اس کو دیکھ رہا ہے یعنی مقام مشاہدہ اس کو حاصل نہیں ہے یا مقام مراقبہ اس کو حاصل نہیں ہے پس ایسی جو ہے جیسے حدیث میں فرمایا کہ مرغے کی طرح ٹھونگے مار کے سجدے کیے اس نے فرمہ نماز پڑھ لی تو دیکھ رہے ہیں تو اس کو سمجھتے ہیں نمازی آدمی یا پانچ ٹیم نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز کی قوالٹی اس کی صفر ہے نماز کے اندر صاحب دنیا کا خیال ہے بلکہ نماز پڑھنے ہی مسئل میں اس لی جاتا ہے تاکہ ایک تو ایک لوگوں میں اپنی نیکی دنداری کے دھاک بیٹھ جائے اور دوسرا لوگوں کے ساتھ ہیلو آئے ہو جائے کہ آئیے یار میں نے فلان نیا کاروبار کھولا ہے آپ آئیے یار میرے کاروبار اچھا اچھا آپ نے کھولا یہ آئیں گی آج ہی میں نے جورنی کا کاروبار شروع کیا ہے فلان میرے دکان ہے زیور زیور چاہیے آئیے گا تو وہ اس لیے جاتا ہے نماز پڑھنے تاکہ دو چار گاکوں کے اندر اپنے ایڈوٹائز کر دیں سمجھتا کہ یہ نماز یہ پھر بھی ایسا کر رہا ہے تو یہ کیا بات ہو یہ اللہ توفیقی بھی اس کو دے رہا ہے اور پھر بھی مرائم ملکتہ ہے یہ تو اللہ کے لطف و عنایت ہے اس پر ستاری کا پردہ ڈال کے اس کو بار بار موقع دے رہا ہے کہ کوئنٹی اور کوالٹی یار دروست کر لے کوئنٹی اور کوالٹی یار دروست کر لے ابھی پھر موقع دے رہا ہوں میں تجھے تجھے آپ پھر موقع دے رہا ہوں وہ ستار تو اس کو موقع دے رہا ہے یہ بے وقف یہ بے ستاری کر کے یہ اللہ کی ستاری اور لطف و کرم کے بینیفٹ نہیں اٹھا رہا کہ واقعی یہ درست ہو جائے جیسے جو ہے وہ کریم داتا جو ہے بار بار اگر اپنے نافرمان کو نوازے تو نافرمان کو سوچنا چاہیے یہ اس کی کریمی ہے مجھے نواز رہا ہے مجھے اپنی نافرمانی چھوڑ دینی چاہیے چیچا ہے کہ وہ سوچے یار کسی کو پتا نہیں ہے میں جیسے در سے اٹھاتا رہا فیدہ تو نیتیہ وہی ہوگا جو آپ نے دیکھا کہ اس کو نماز کیا نور اور حقیقت ملتی نہیں ہے ماشاءاللہ